اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز میں تو آج کی سیڈ میں بات کرنے جارہے ہیں شالمان نرسنگ کالیج لاہور کے بارے میں آج کی سیڈ میں بات کریں گے شالمان نرسنگ کالیج کے اندر ایڈمیشن کب اپن ہوتے ہیں شالمان نرسنگ کالیج کے اندر اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے شالمان نرسنگ کالیج کے اندر جو ہے میل اور فیمل کی سیڈز کتنی ہوتی ہیں شالمان ارسنگ کالیج کے اندر ہوسٹل کی فیسلیٹی کے ریلیٹیڈ کیا انفرمیشن ہے تو آج کی سیوٹیو میں شالمان ارسنگ کالیج کے تمام تر ڈیٹیلز بی ایس این کے ایڈمیشنز تمام تر اس کی ڈیٹیل آپ کو آپ کے ساتھ آج کی سیوٹیو میں شیئر ہو جائے گی تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لینی ہے اور سارے پوائنٹس کو سمجھ لینی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں شالمان ارسنگ کالیج دوہزار چھے سے نرسنگ کی فیلڈ کے اندر اپنی خدمات سارا انجام دے رہا ہے شالمان ارسنگ کالیج کی کافی ساری ایسی ایچیویمنٹس ہیں جو کہ تعریف کرنے کے قابل ہیں شالمان ارسنگ کالیج کے اندر جتنے بھی شالمان ارسنگ کالیج کے گریجوئیٹس ہیں وہ پریکٹیکل لائف کے اندر بہت زیادہ اچھا پرفاہم کرتے ہیں اگر آپ کا گورنمنٹ نرسنگ کالیج میں کسی گورنمنٹ نرسنگ کالیج کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ کی سیکنڈ پریورٹی شالمان ارسنگ کالیج ہونا چاہیے اور یہ آپ کے لئے ہائلی ریکمینڈڈ اور بہت زیادہ ایک رائٹ بات ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے شالمان ارسنگ کالیج کے گریجوئیٹس کی جو پلیسمنٹس کی شالمان ارسنگ کالیج کے گریجوئیٹس جو ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی سکسیسفول ہیں شالمان ارسنگ کالیج کے دو سو تیس گریجوئیٹس انٹرنیشنلی پلیس ہو چکے ہیں مینز وہ انٹرنیشنلی جوب کر رہے ہیں اس کے علاوہ نائنٹی کے قریب جو ہیں شالمان ہوسٹیل کے اندر ہی نرسنگ کے جو گریجوئیٹس ہیں وہ جوب کر رہے ہیں اس کے علاوہ دو سو ستر کے قریب پاکستان کے دوسری جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو دوسری ادارے ہیں وہاں پہ ان کے گریجویٹس جو ہیں اپنی جہنا سکلز پروفارم کر رہے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایفلیشن کی شالمان نرسنگ کالیج کی ایفلیشن بہت سارے اداروں سے ہے اور جو انسٹیز ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایفلیشن پاکستان نرسنگ کانسل پین سی اور انسٹیو ایفلیشن یا کوئی بھی ایسی انسٹیو اس کے ساتھ ایفلیشن ہوتی ہے لیکن شالمان نرسنگ کالیج کی جو ایفلیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاکستان نرسنگ کانسل، انسٹیو اف ہیل سائنسیز، ہائر ایڈوکیشن کمیشن، نرسنگ ایگزیمینیشن بورڈ، ماسا انسٹیو اف کالا لمپر ملیشیا، پوسٹ گریجویٹ کالیج اف نرسنگ، ہیومن ڈیولیمنٹ اینڈ فاؤنڈیشن یہ تمام تر وہ ادارے ہیں جہاں سے شالمان نرسنگ کالیج جو ہے وہ ایفلیٹیڈ ہے اگر ہم بی ایسن جنیرک کے ایڈمیشن کی بات کریں تو فرام دو فرسٹ اکٹوبر شالمان نرسنگ کالیج کے جو ایڈمیشن ہیں وہ اپن ہونے جا رہے ہیں آپ نے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے پورا پروسس کرنا ہے اور کس طرح سے سٹپ کرنا ہے اب میں یہاں پہ آپ کے ساتھ سٹپس ڈسکس کروں گا کہ آپ نے شالمان نرسنگ کالیج کے اندر کس طرح سے سکسیسفلی اپنا ایڈمیشن کنفرم کرنا ہے سب سے پہلے فرسٹ اکٹوبر سے ان کے ایڈمیشنز اپن ہو چاہیں گے سکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر کے اوپر رابطہ کر کے آپ اونلین اپلائے کروا سکتے ہیں بائی آور سرویس بواس، پریمی نرس اونل اپلائے سرویس، کیرئر گائیڈ کے نام سے جو سرویس ہے اس کے اوپر آپ اونل اپلائے کروا سکتے ہیں اپلائے کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس ایک ڈیٹ آ جائے گی جس ڈیٹ کے اوپر آپ نے شالمان نرسنگ کالیج میں جا کے ہی آپ نے ٹیسٹ اٹیمپ کرنا ہوگا ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ میں بیسیکلی آپ کی جو FSE کے اندر جو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کی بائیولوجی ہوتی ہے بائیولوجی میں آپ کے جو ہیمن والا پارٹ ہے میجرلی وہاں سے ہمسکیوز آتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی سبجیکٹس ہیں جیسے انگلیش ہو گیا اور اس طرح کے سبجیکٹس کے اوپر ہی آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کی بیسیک انفرمیشن جو ہے نا وہ یاد کر لینے یا FSE کے اندر جو آپ نے بکس پڑھیں ہیں ان کو بیسیکلی آپ ریوائز کر لیں گے اینڈ کے اوپر جو ہمسکیوز ہوتے ہیں ان کو چیزتری کر لینا ہے یہ سارا ہو گیا اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے انٹریو بیسیکلی شالامان ارسنگ کالیج کو جو میریٹ ہے وہ تین چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے FSE مارکس کے اوپر آپ کے جو ہے ٹیسٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ جو انٹریو لیا جاتا ہے آپ کا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب انٹریو کے لیے بھی ان کے دو تین بنچ ہوتے ہیں جس کے اوپر فرسٹ بنچ سیکنڈ بنچ اور تھرڈ بنچ پھر آپ دو یا تین بنچ کے اوپر جاتے ہو جہاں آپ کو انیلائز کیا جاتا ہے کہ واقعی آپ اس سیٹ کے قابل ہیں یا نہیں سیٹ کی بات ہو گئے تو ہم بات کر لیتے ہیں سیٹ کی اگر ہم بات کریں شالامان ارسنگ کالیج کے اندر سیونٹی فائف بی ایس این کی سیٹس ہیں جس میں سے ایٹ سیٹس جو ہیں وہ آپ کی میل کے لیے ہیں اور سکسٹی سیونٹ سیٹس ہیں وہ فی میل کے لیے ہیں بیسیکلی میل کی سیٹس کم ہیں اور فی میل کی سیٹس زیادہ ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہسٹل کی اگر ہم بات کریں ہسٹل کی تو شالامان ارسنگ کالیج کے اندر ہسٹل کی فیسلٹی جسٹ فیو سٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے یہاں بے آپ اپنے ایک چیز کو کلیئر کر لینا ہے کہ میل کے لیے کوئی ہسٹل کی فیسلٹی نہیں ہوتی فیمیل کے لئے ہوسٹل کی فیسلیٹی ہوتی ہے لیکن فیمیل کے لئے بھی جو ٹاپ میریٹ کے اوپر فرسٹ سکس سیمان یا ایٹ سٹوینٹس ہوتی ہیں ان کو ہوسٹل کی فیسلیٹی دی جاتی ہے شالمانر سنگھ کالیج کی ایک اور ہم یہاں پر بات شیئر کریں گے شالمانر سنگھ کالیج کے اندر کوئی فی نہیں لی جاتی means آپ کی بی ایس این کمپلیٹلی فری کروائی جاتی ہے کچھ فیس جو آپ کی انیسٹریز کی فیس ہوتی ہیں جو ایفلیٹیٹ انیسٹریز ہیں ان کی جو فیس ہوتی ہیں وہ آپ سے لی جاتی ہے لیکن جو کالیج کی فیس ہوتی ہے جو ادھر پرائیویٹ نرسنگ کالیج کے اندر دو دو لاکھ کے قریب فیس چل رہی ہے شالمانر سنگ کالیج کے اندر کوئی فیس سٹوینٹس سے نہیں لی جاتی اور ان سنگرس کو ہوسٹل کی فیسلیٹ بھی فری دی جاتی ہے جو کہ ٹوپ سکس یا سیون میریٹ کی سٹوینٹس ہوتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں میریٹ کی اب میریٹ کے اگر ہم بات کریں تو فیمیل کا جو میریٹ ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ سے اباو رہتا ہے اور اس کے علاوہ میل کا جو میریٹ ہے وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے اباو رہتا ہے لازٹ میریٹ کے اگر ہم بات کریں تو تقریباً ایک ہزار پچاس چمال کے قریب میل کا میریٹ رکھا تھا اور اس کے علاوہ فیمیل کے گھرم بات کریں ان کا 930 940 ادھر تک جو ہے میریٹ وہ رکھتا ہوتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گورنی نیسنگ کالیج کے اندر انبیشن نہیں ہوا تو آپ نے شالمان نیسنگ کالیج کو لازمی انڈر وین رکھنا ہے اور اس کو لازمی سیلک کرنا ہے اور وہاں پہ لازمی اپلائے کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی اگر آپ نے بی ایسن فرسٹ ایر کی یا سیکنڈ ایر کی یا تھرڈ ایر کی یا میڈیکل کی کوئی بھی بکس آپ کو چاہیے ہو تو سکنین کو پر آپ کو نظر نمبر نظر آ رہا ہے تو ہماری سرویس کے طرح اب پاکستان میں کہیں بھی 400 کے اندر کمپلیٹ سی ڈیلیور کر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لاہور کے اندر فری ہوم بلیگرام دیتے ہیں تو آپ نے بکس لینی ہو تو یو کین کونٹیکٹ ہون دیڈ نمبر تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو لائک والے بٹن دبا دیں کمنٹس میں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ